الحمدللہ ناعم اسے لئے صوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الوقایت العامة ودفع الضرر المؤکد من اهم مجالات نصیحة بين المربین على اختلاف مسئولیاتهم ومواقعهم فی العصر الحاضری الوقایت بچانا بچانا حفاظت کرنا وقایت وقایت الوقایت العامة یعنی عام تحفظ عام تحذیر اور بچانا محفوظ رکھنا اور الضرر المؤکد جو بڑا اور اہم نقصان ہے زیادہ خطرناک اس کو دور کرنا دونوں ایک ہی معنی ہے دفعون من ہے دور کرنا عبدالعالی المؤکد وہ نقصان جو گہرا اور پکا ہے پختا ہے پختا اور پکے نقصان کو یعنی زیادہ بڑے نقصان کو دور کرنا اور بچانا تحفظ فراہم کرنا عام الوقایت تحفظ فراہم کرنا عام یعنی عام طور پر اور زرر کو دور کرنا المؤکدی ایسا زرر جو یقینی ہے سمجھو یقینی زرر المؤکد کے معنی یقینی اکد ایو اکدو تاقید ان کے معنی یقینی بنانا انا او اکدو لکم حد الامرا یعنی میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں باور کرانا بھی کس معنی میں آتا ہے یقین دلانے کے معنی تو اس کو کہتے ہیں اکد یو اکدو تاقیدا انا او اکدو لکم ان العلم یحتاج الى جد یعنی انا اوثق هذا الامرا وا اقدموه امامکم بصورة مؤکدت قویت تو جو یقینی ضرر ہے اس کو دور کرنا اور تحفظ فراہم کرنا عام جنرل عام مہنے جنرل جنرل تحفظ فراہم کرنا اور ضرر یقینی کو دور کرنا من اہم مجالات نصیحہ یہ نصیحہ اور خیرخواہی کے اہم میدانوں میں سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ ہو کہ کسی کا نقصان نہ ہو اگر نقصان ہو رہا ہو تو کیا کر دیں آپ اس کو دور کر دیں یہ سب سے بڑی خیرخواہی ہے کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر سگریٹ پی رہا ہے تو آپ کا بھائی ہے تو آپ ناسے ہیں تو آپ ایسے کڑھیں گے کہ اس کو بچائیں گے اس سے دور کر رکھیں گے کوئی بھی بری لت میں پھنس گیا ہے تو آپ اس کو تحفظ فراہم کریں گے کسی بھی طریقے سے اس کو بچانے تو یہ نصیحہ کا میدان ہے کہ کسی شخص کو نقصان سے کیا کرنا بچانا سب لوگوں کے لئے خیرخواہی ہوئے تو یہ من اہم مجالاتی نصیحہ نصیحہ کے اہم میدانوں میں سے ہے بین المربین تمام اہل تربیت کے درمیان تمام جو تربیت کرنے والے اور تعلیم تربیت کے ذمہ دار ہیں ان سب کی یہاں یہ بات معروف ہے کہ یہ اہم میدان نصیحہ کا الاختلاف مسئولیاتہم ان کی ذمہ داریاں مختلف ہو سکتی ہیں مواقعہم اور ان کی پوزیشن موقع یعنی الحیثیہ الحیثیہ والمکانہ ان کی پوزیشنوں کے اختلافات کے باوجود اثر حاضر میں تمام مربین کے یہاں یہ ہے کہ نصیحہ کے اہم میدانوں میں تحفظ فرہم کرنا اور ضرر یقینی کو دور کرنا اگر جیسے استاز ہے استاز ایک مربی ہے اس کی اپنی پوزیشن اور مسئولیتیں تو وہ طالبہ کو وہ نقصان سے بچاتا ہو تحفظ فرہم کرتا ہو محتمی میں تو الاختلاف مسئولیات اور مواقع اس کی پوزیشن اور بڑھ گئی ہے تو وہ پورے مدرسے کو کیا تحفظ فرہم کرتا ہو اور اپنے جو مدرسے کے طالبہ کہیں سب کو نقصان سے کیا کرتا ہو بچاتا ہو تو یہ الاختلاف مسئولیات ان سب کے درمیان یہی بات یہ بات معروف ہے کہ یہ نصیحہ کے اہم میدان وحتی تکون النصیحہ مسئولیات منے ذمہ داری المسئولیات اختلاف الاختلاف کا استعمال ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ یعنی ذمہ داریوں کے اختلاف کے باوجود جیسے یجب علی المسلمین این یقوم بمسئولیت دعوت الاللہ الاختلاف جنسی جنسی یاتیم نیشنلٹی الگ الگ ہو سکتی ہے کوئی ہندوستان کا ہے کوئی پاکستان کا ہے وہ الاختلاف مہنی ان کے جوبز کیا ہو سکتے ہیں الگ الگ ہو سکتے ہیں کوئی کیا کرتا ہے درزی ہے کوئی موچی ہے کوئی تاجر ہے لیکن سب کو کیا کرنا ہے تو یہ اختلاف کے باوجود ایسے استعمال ہوتا ہے یجب علی المسلمین این یقوم بمسئولیت دعوت الاللہ الاختلاف طبقات کچھ بھی کہہ دیجئے طبقات نہیں الاختلاف اوطان کہہ دیجئے الاختلاف حرف الاختلاف مکانت اپنے مقام مرتبے کے اختلاف باوجود تو ایسے ہوگا وحتی تکون النصیحة فی هادا المجال على هدی القرآن لابد ان تشتمل الوقایت من عذاب الاخرہ والدنیا معل یا ان تشتمل على الوقایت بھی ہو سکتا ہے یا ان تشمل الوقایت اگر تشتمل ہوگا تو على آئیں گے تشمل ہوگا تو ڈریک ہو جائے یہ حتی بعد کا ہے یہ مقدم مؤخر ہو گیا کیسے صحیح کرو گے کون سیدھا کرے گا اس کو پہلے کس کہاں سے شروع کریں گے کون بتائے گا یوں ہے لابدہ مجتمل ہو کیونکہ تشمل ہونا چاہیے اب اس کو لاؤ گیا حتی تکون النصیح تو تاکہ خیرخواہی اس میدان میں قرآن کی روشنی میں ہو تو اس کو پہلے ہی اولا دیا کہ تاکہ نصیح اس میدان میں قرآن کی روشنی میں ہو اس کے لئے ضروری ہے لابدہ سمجھ گئے آپ نہیں سمجھا حتی کا مطلب جس کام کے لئے یہ کر رہے وہ پہلے آ گیا ویسے تو کہنا ہے جیسے ہمیں کہنا ہے اسی کے مطابق آنا آنا ہے کہ لابدہ انتجتہدہ اجتہادا کثیرا حتی لا تفشل فی الامتحان کیا ہو کہ کیا ترجمہ ہوا لابدہ انتجتہدہ فی القراء حتی لا تفشل فی الامتحان کہ ضروری ہے کہ تم کیا کرو پہنڈے میں محنت کرو تاکہ کیان میں پھیلنا ہو اب الٹا کیسے کہو گے حتی لا تفشل فی الامتحان لا بدہ انتجتہدہ فی القراء سمجھ گیا ایسے ہی ہے یہ حتی لا ترسوب فی الامتحان لا بدہ انتجتہدہ فی القراء ایسے ہی یہ ہو گیا سمجھ گیا کوئی سب یہ ایسے پہلے ملا سکتے ہیں حتی نربح ربح اکسر لا بدہ ان نأخذ بال احتیاط والحذری زیادہ فائدہ اٹھانے تاکہ ہم زیادہ فائدہ اٹھائیں اس کیلئے ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں سمجھ گئے حتی نتوقع الامراض والاسقام لا بدہ ان نختار نعم الوقایت مما يسبب الامراض نعم بیماریوں سے بچیں اس کیلئے ہمیں بچنا چاہیئے پرحز کرنا چاہیئے ان تمام چیزوں سے جو بیماریوں کا کیا بنے سبب بنے سمجھ گیا جی تو یہ ایسے آ گیا پہلے یہ سمجھانے کے لئے ہم نے کہا حتی اپنی جگہ پر یہ ہے لیکن تاکہ سمجھ جائیں تاکہ نصیحہ اس میدان میں قرآن کی روشنی میں ہو حدیون من ہے روشنی طریقہ قرآن کے طریقے کے مطابق ہو حدیئے کا استعمال جیسے کہہ سکتے ہیں لکی تکون حیاتنا واعمالنا کلها على حدی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہماری پوری زندگی ہمارے عمال حضور کے سیرت کے مطابق ہو حدیون کے من ہے سیرت منہج تو حدیون من ہے منہج طریقہ راستہ حدیہ نحظہ بالقبول عند اللہ سبحانہ و تعالی لابد ان تکون اعمالنا وفقہ هدی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا استعمال ہو گیا کہ حتی نحظہ بالقبول عند اللہ تاکہ ہم فیض پائیں اور حاصل کریں اللہ کی مقبولیت اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بنائیں کس کے مطابق على حدی المصطفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو اسی ہی ہو گیا حتی تکون نصیحت اس کے لئے کہ نصیحہ اس میدان میں قرآن کی روشنی میں ہو جائے زلابدہ ہمیں ضروری ہے قرآن کی روشنی میں کرنے کیلئے نصیحہ کو کہ انتشتملن نصیحہ کہ نصیحہ مشتمل ہونا چاہیے علی الوقایہ دونوں طرح کے بچاؤ پر عذاب آخرت کے بچاؤ پر بھی اور عذاب دنیا کے بچاؤ پر یعنی لوگوں کو ہم دونوں کی تکلیفوں سے بچانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا نصیحہ دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے اور یہی قرآن کے مطابق ہے جیسا کہ ضروری ہے کہ تحملہ میں ہیہ کی ضمیر کدھر لوٹ رہی نصیحہ کی طرح ضروری ہے کہ نصیحہ حامل ہو نصیحہ کیا ہو حامل ہو یعنی نصیحہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہو نصیحہ متصف ہو نصیحہ حامل ہو کس مفہوم پر کس مفہوم کی حامل ہو خوف اور شفقت یعنی یہ پایا جا رہا ہوں نصیحہ کے اندر خوف اور ڈر اور شفقت پائی جا رہی ہو کس کے لیے علی المنصوح جس کی کیا کریں غیر خائی کریں یعنی استاز ہے تو منصو کون ہے استاز ناسے ہے تو طالب علم منصوح ہے امام ناسے ہے تو مقتدی منصوح ہے تو یہ جو نصیحہ کا عمل ہے یہ منصوح کے لیے شفقت پر مشتمل ہونا چاہیے اس کا حامل ہونا چاہیے تو یحملو بھی بہت اچھا استعمال ہوتا ہے لب کہ تحملن نصیحہ معانیہ کثیرتا نصیحہ حامل ہوتا ہے بہت ساری صفات کا تو کہیں گے یہ شخصیہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کانا فلان یحملو صفات کثیرت و اخلاقا عالیہ فلان آدمی حامل تھا بڑی صفات کا اور بڑے کس کا حامل تھا تو کیا لب یہ تصیفوں کے معنی میں کرنے کے لئے کیا لے دیا یحملو وہ اٹھاتا تھا ایسا ترجمہ نہیں کریں گے وہ اٹھاتا تھا بہت سارے معانی اٹھاتا تھا کا مطلب حامل تھا مطلب وہ متصف تھے ان سے تو کہیں گے کانا سماحت الشیخ ابو الحسن علی الندوی یحملو مؤہلات ضخمتا و مواہبا عظیمتا و اخلاقا عالیتا وصفات جمتا یہ کمہ یعجیب ہو کمہ کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی ضروری یہ بھی ضروری کمہ کا بھی استعمال سمجھ لیجئے دو باتوں کو جوڑنے کے لئے کمہ لا دیتے ہیں کیا لا دیتے ہیں کمہ لا دیتے ہیں جیسے کہنا ہے کہ دو باتوں کو جوڑنا ہے کہ ہمیں جوڑنا ہے محنت بھی کرنا ہے اور محنت کے ساتھ ساتھ عدب کو بھی اختیار کرنا ہے یہ دونوں باتیں جوڑنا ہے ایک محنت ایک عدب جیسے کہنا ہے لکی حتہ کی جگہ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں لکی شروع میں تو نہیں آتا ہے لیکن یہ مقدم مؤخر ہو گیا یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے لئے یہ کرنا ہوگا تو جس کے لئے وہ پہلے آ گیا لکی ننجہا لابدہ اب لابدہ پہلے والا تھا ہم کامیاب ہو جائیں اس کے لئے یہ کرنا ہے لکی ننجہا نجاہا بارزاں لابدہ ان نبضل الجہدہ کما انہو یجب علینا ان نتعدب بالآداب الاسلامیہ سمجھ گیا تاکہ لکی ننجہا تاکہ ہمیں کامیابی ملے عالی کامیابی اب پہلے یہ کر دیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم محنت کریں جیسا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ کیا کریں عدب کریں تو دونوں آلگ آلگ چیزیں نہیں ہیں لیکن ملانے کے لئے آج کل کیا کر دیتے ہیں عربی میں کما لے آتے ہیں ایسے بہی نمہ بھی آتا ہے کہیں ایسے موقع پر کما آتا ہے سمجھ گیا ایک پڑھنا ہو گیا ایک کیا ہو گیا عدب سیکھنا ہو گیا تو پڑھنے کو اور عدب کو جوڑنے کے لئے کیا لائے بیچ میں کما سمجھ رہا ہے تو یہ اگر آپ صحیح استعمال کرنے لگے تو بہت بڑی بات ہے آسانی سے نہیں ہوگا یہ صحیح استعمال کما کا الاختلاف کا اس کے لئے بھی بڑی مشک چاہیے کہ کیسے صحیح ٹھیک جگہ پر آپ استعمال کر دیں اس کی سیٹنگ سمجھ گیا وَذَلِكَ حَتَّ لَا تَأْخُذَ شَكْلَ التَّحْدِيدِ وَالْإِرْحَابِ یہ اس لیے ہے کہ نصیحہ کے اندر کیا ہونا چاہیے اوپر کیا بتایا نصیحہ کے اندر شفقت اور خوف ہونا چاہیے تاکہ ذَلِكَ سے مراد یعنی یہ خوف کیوں ہونا چاہیے تاکہ لَا تَأْخُذَ نَسِحَا نَا لے لے دھمکی اور ڈرانے کی شکل جب شفقت ہوگی تو جیسے تم جو ہے بھوت مارے جاؤ گے تمہاری خیر نہیں ہے یاد رکھ لینا یہ تو کیا ہو گیا دھمکی ہو گئی تو یہ یہ دھمکی ہو جاتی ہے اور اس کے یار جو ہے تمہارا نقصان ہو جائے گا بھوت تمہیں ایسا نہ کیا کروں اسے تمہیں بہت خطرہ لگ جائے گا تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ والا اس میں کیا پائے جا رہا ہے شفقت پائی جا رہی ہے یہ ایسے کہنے سے ہوتا ہے اگر یہ نہیں ہوگا شفقت نہ نہیں ہوگی تو پھر بس یہ تم جو ہے ایسے ہی مارے مارے پھر ہوگے جگہ جگہ تم تھوکرے کھاؤ گے پھر یہ والا پہلو یہ کیا ہو جاتا ہے تأخذہ شکل تحدیدی وال ارہاب ہو جاتا ہے دھرانے کا اور وارننگ کا چیلنگ کا یہ والی شکل ہو جاتی ہے تو حالانکہ ناسے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ناسے زیادہ کبھی کبھی زیادہ شفقت کی وجہ سے بھی کہہ دیتا ہے یہ لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس پر زیادہ محصر ہوتا ہے اس کے دل میں لا تأخذہ تاکہ تأخذہ میں ہیا کی زمیر کدھر لوٹ رہی ہے نسیحہ کی طرح تاکہ نسیحہ نہ لے لے دھمکی دینے اور دہشت زدہ کرنے کی شکل ارہاب منے دہشت زدہ کرنا تحدید منے دھمکی دینا حدد الاسطاز الطالب بالضرب والتعذیب الشدید استاز نے طالب علم کو کیا کرنے کی دھمکی دی ٹیٹنے کی دھمکی دی پٹائی دی تو حدد یحدد دھمکی دینا تحدیدات دھمکیاں تأخذہ شکل مطلب یہ شکل اپنانا فی بعضی الاحیان تأخذ عمالنا التعلیمیہ شکل العمال المادیہ بعض مرتبہ ہمارے جو ہے روحانی اور اخلاقی عمال وہ مادی عمال کی کیا اختیار کر جاتے ہیں شکل اختیار کر جاتے ہیں پڑھنے پڑھانے والے لوگ بھی مادیت جیسے کام کرنے لگتے ہیں اس کیلئے ہم کہیں تو یہ لا تأخذہ شکل کے استعمال کیا کی بعضی الاحیان تأخذو الاعمال الروحیہ شکل الاعمال المادیہ الاصلاح والارشاد نقصان سے بچانے کی کوشش ایسے ایک یہ ہے کہ کسی کی کوئی غلطی ہے تو اس کی دوروں قریب قریب ہے اس میں وہ زیادہ ہوتا ہے ورنہ غلطی سے بچانے میں بھی نقصان سے بچانا ہوتا ہے تو اصلاح کرنا اور عام رہنمائی کرنا ایسا کرو تمہیں ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو یہ بھی نصیحہ ہے کائن میدانے تو تم کو یہ نقصان نہ ہو جائے یہ نقصان نہ ہو جائے یہ بھی نصیحہ کا میدانے دونوں قریب قریب رہتے ہیں وہ تو اوپر وہ والا بتایا کہ دیکھو یہ نقصان نہ ہو جائے تمہیں دیکھو یہ نقصان نہ ہو جائے نہ سے کہ دل میں اسے وہ ہرکا ہوتا ہے ہرکا جانتے ہیں ہرکا ہرکا بنیے ہرکا احتراق بنیے جلنا جلتا ہے اس کا دل تو وہ جلن 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 میں کہتا ہے یہ لفظ ہم نے حضرت مہار رابعی صاحب سے سناتا میں نے یاد کر لیا ان سے سن کر کہ یہ لفظ کہیں نہیں ملا بہت مزا آیا یہ ایسے ہی باتوں باتوں میں سیکھتا ہے آدمی بڑوں سے ایک مجلس میں انہوں نے استعمال کیا دعوت کا حرقہ ہونا چاہیے ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے دعوت کا حرقہ مجھے لگا کتنی مونچی بات ہے یہ لفظ کہیں نہیں ملا تو پھر میں نے وہیں سے سیکھ لیا دعوت کا حرقہ جانتے ہیں جسے مہارنہ علیہ صاحب میں تھا رات میں نین نہیں آتی تھی اسی کو کہتے ہیں دعوت کا کیا حرقہ مطلب دعوت کی ایسی طلب ہونا چاہیے کہ کیسے ہم دعوت پہنچا دیں کیسے لوگوں کو سمجھا دیں اس کے دل جلتا رہے اس کو کہتے ہیں دعوت کا کیا حرقہ وہ جذبے کو جس میں آدمی گھلتا چلا جائے اور جلاتا چلا جائے اپنے آپ کو اس کے لیے استعمال کیا حرقہ مہار رابع صاحب نے استعمال کیا ایک مرتبہ استعمال کیا تھا انہوں نے علاج کیا دوالی تو تیر بہدف ثابت ہوئی مجھے مزہ آگیا میں نے وہیں سے لے لیا وہ دوال کیا ثابت ہوئی تیر بہدف ثابت ہوئی مطلب ایسی وہ ایسی محصر ہوئی جیسے تیر کس پر لگتا ہے نشانے پر لگتا ہے تو میں نے ان سے لفظ سیکھا تیر بہدف ثابت ہوئی تیر نشانے پر لگا کو ایسا کام کیا تو اس کو تو ایسے دوسروں سے سن کر کے ایسے سیکھنا چاہیے عربی میں بھی ایسی سیکھنا چاہیے بہت سارے الفاظ ایسی سیکھے خدبوں میں مولانا مہتمین صاحب سے بہت سارے الفاظ سیکھے اور چھوٹوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ بڑو ہی سے کہ چھوٹے بھی بہت ساری چیزیں وہ جانتے ہیں جو بڑے نہیں جانتے ہیں یادیز کا طرف ذہن نہیں ہوتا ہے بس آدمی کو سیکھنا سیکھتے رہنا چاہیے بس آسر اور راہی مطلب ہو جدہ تو ہو جدہ زمان ہو گیا ہے آدھا گھنٹہ اندازم ہو جاتا ہے وہ کہ اتنا منٹ ہو گیا میری اقلی گھنٹی بجا بجا دیتی ہو گیا ہوگا ایک دو منٹ کا فرق ہوتا ہے بس میں جو ٹائم کا اندازہ لگاتا ہوں بہت دیر بعد بھی کہ اتنا منٹ ہو رہا ہوگا کبھی کبھار ہوتی غلطی بننا اکثر صحیح ہو جاتا ہے آپ کبھی صحیح رہتا ہوگا ایسا آپ بھی لگا لیتے ہوگی اندازہ موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا